بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے چینج کرسکتے ہیں دوسرا کی بور سے آپ اس کو کیسے کنٹرول کرسکتے ہیں شورٹ کٹس بہت آسان طریقہ ہے بہت اچھی ویڈیو ہے اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے آئیے ہم آپ کو ٹوٹر پر لے کر چلتے ہیں اور ٹوٹر پر دیکھئے آپ نے آنا ہے مور کی اپشن مور کی اپشن یہ ہے اور اس میں جب مور کو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ اپشن سیٹنگ اور سپورٹ کی نظر آئے گی اس کے بعد آپ نے یہ دیکھئے نیچے آپ کو ڈسپلی کی سیٹنگ نظر آ رہی ہے یہ دیکھئ ہم اس کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں یہ ہے ڈسپلی کی سیٹنگ تو ڈسپلی کو اپنے کلک کیا تو اس طرح سے آپ کو یہ نظر آئے گا ادھر دیکھئے لکھا ہوئے کہ آپ کسٹومائز جور ویو اپنے ویو کو کسٹومائز کریں کسٹومائز سے مراد ہے کہ اپنے حساب سے چینج کریں یہ ٹیکس دیا ہوئے آپ نے اس نے ایکزامپل دی ہے اور یہ دیکھئے فونٹ سائز آپ ادھر سے انکریز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے ابھی جو ہم نے پیچھے آپ کو یہ بیگر بڑے بڑے نظر آ رہے ہم نے اس کو سیٹ کیا ہوا ادھر آپ دیکھے چلتا کیسے ہے یہ سمال فونٹ ہے اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے کہتے ہیں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں فونٹ کو پھر ادھر سے کر سکتے ہیں پھر ادھر سے پھر ادھر سے اور یہ آخر کار یہ فونٹ سائز ہوتا ہے سب سے بڑا فونٹ سائز ہوتا ہے جو ابھی آپ کو بیک گراؤنڈ میں ہمارا دکھ رہا ہے تو ہم اس پر کرسر ہور کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ آئے گا ا encstre small اِدھر لکھا ہوا آئے گا اب دیکھیں یہ جو ہے اگر یہ point ہے یہ extra small ہے جو کہ یہ آپ کا ظاہر ہو رہا ہے دیکھئے یہوالا Bryant ہے وہ ہے extra small جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس कο small ها ہے اس point تک Click کریں گے small ہو جائے گا اس کو click کریں گے , tämä default ہےihi這個 which be able toge جا س проводاتے ہیں یہBlack ہے یہ extra large ہے تو اب چلیئے ہم اس کو کرتے ہیں پہلے ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور background پہ آپ دیکھئے ہمارا وہ text change ہو رہا ہے phone small چھوٹا ہو گیا اور وہ آپ کو ادھر example بھی ادھر sample بھی دکھا رہا ہے یہ دیکھئے ادھر آپ کو یہ والا جو ہے بالکل small کر دیئے تو اب دیکھئے ہم ادھر click کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے cursor hover کیا تو وہ دکھا رہا ہے small یہ extra small ہے یہ دیکھئے cursor hover کیا extra small ہے یہ والا small ہے تو اب اس کو کلک کریں گے تو پیچھے background میں دیکھئے گا phone change ہو گیا تھوڑا سا بڑ گیا ہے یہ extra small تھا چھوٹا تھا یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہو گیا small ہے یہ دیکھئے اب یہ dark ہو گیا یہ line اس کے علاوہ یہ dim ہے اب اس کو کلک کریں گے یہ دیکھئے cursor کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے default کہ آپ کا by default یہ دیکھئے اوپر یہ phone اور بڑا ہو گیا تو یہ دیکھئے line یہ والی ساری ادھر تک dark ہو چکی ہے یہ dim ہے اس کے بعد اس کو کلک کریں cursor hover کیا large ہے تو یہ والا phone یہ والا دیکھئے اور background میں دیکھئے گا آپ کو large دیکھنا کلک کریں گے large دیکھنا شروع ہو جائے گا وہ دیکھئے یہ dark ہو گیا اور یہ دیکھئے size بڑا ہوتا جا رہا ہے background میں دیکھئے اب یہ دیکھئے یہ ہے extra large تو یہ دیکھئے cursor hover کیا تو اس کو extra large کریں گے تو یہ extra large ہو گیا تو اس طرح سے آپ اپنا phone جو ہے وہ خود اس کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا ہم نے phone size کو discuss کیا اس کے بعد آ جاتا ہے color color دیکھئے یہ بھی blue ٹک ہوا ہو ہے یہ background میں آپ کو blue نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے dot blue ہے اور اس کے علاوہ ہم دوسری آپ کو screen کھول دیتے ہیں دوسری screen میں دیکھئے یہ سارا blue ہے یہ آپ کو blue نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے جی blue ہے اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز blue نظر آ رہے گی یہ سارے blue نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو hashtag blue نظر آ رہے گی یہ show more آپ کو blue میں نظر آ رہا ہے پر حالہ رہی ہم قرمائے ہم شکریہ دیکھیں نے جو چیز بے کاری کشیل asked تھکتا جانکوں میں بھی ہماریک ہے پر حالہ رہی جانکوں کویجہ دیکھیں rece veio مقرض کی جانکوں میں سے بھی تمNT یہ پوز کا کلر ییلو ہو گیا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے یہ ییلو ہو گیا آپ کی جو لنک ہے اس کے علاوہ یہ پٹی اور یہ اس طرح یہ سارا آپ دیکھئے گا آپ اس کو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ سارا یہ شو مور ہے یہ ییلو ہو گیا اور اس کے علاوہ تمام چیز کے تو آپ اس کو ہم یہ والا کلر چینج کرتے ہیں یہ پنک پہ ہم نے کلر کیا کلک کیا تو سب کچھ وہ دیکھیں یہ بھی پنک کر دیا ادھر سے آپ دیکھئے یہ بھی سارا اس نے پنک کر دیا یہ بھی پنک کر دیا اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ سارا پنک ہوتا ہے نظر آئے گا تو اس طرح سے آپ اس کو کلر اس کو ہٹاتے ہیں دوبارہ اور آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں سارا آپ جو آپ کو یہ پنک ہوتا ہے نظر آئے گا یہ دیکھیں سارا کچھ یہ پنک ہے یہ بھی پنک ہے یہ بھی پنک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ پنک ہو گیا یہ سب کچھ آپ کو پنک نظر آ رہے یہ دیکھئے اس طرح سے کر کے تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنے ڈسپلی سیٹنگ کو اس کے علاوہ کچھ اور سیٹنگز ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اب آتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرح یہ تو ہو گیا اپنے فونٹ اپنا چینج کر لیا اب آ جاتے ہیں ہم نے اپنے فونٹ سائز بھی آپ کو دکھا دیا اور اس کا کلر بھی فونٹ سائز چھوٹا اور بڑا آپ نے کیسے کرنا ہے اور کلر آپ نے کیسے چینج کرنا ہے یہ کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اب آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں یہ آپ کو سارا وائٹ نظر آ رہا ہے یہ سارا بیک گراؤنڈ وائٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلر کون سے ہے یہ پنک ہے یہ دیکھیں سارا جو پنک آپ کو دکھایا تھا ہم یہ کرتے ہیں یہ دیفالٹ ہے ادھر سے دم بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ بلیک بھی کر سکتے ہیں لائٹس آؤٹ یعنی کہ لائٹ روشنی نہیں ہوگی اور یہ ان کے سارا بلیک ہوگا تو ہم ایک بار اس کو ڈیم کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھئے گا ایک دم سارا ڈیم ہو جائے گا وہ دیکھئے سارا ڈیم ہو گیا بیک گراؤنڈ بھی اور یہ بھی ہر چیز ڈیم ہوگی یہ سمپل بھی آپ کو دکھا رہا ہے اس کا سمپل کہ جیس کا بیک گراؤنڈ ڈیم ہے اور اوپر سے جو ٹیکسٹ ہے وہ وائٹ ہے اور باقی یہ بھی پنک ہو گیا وہ کے پنک کلر ہے وائٹ کے ساتھ آپ دیکھئے ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کو یہ بلیک کرتے ہیں بلیک کو ٹک کیا تو آپ بیک گراؤنڈ جو ہے سارا بلیک ہو جائے گا وہ دیکھئے اب سارا بلیک ہو گیا آپ کو اب نظر آ رہے تو اس طرح سے آپ اس طرح کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں لیکن اب ہم اس کو ڈیفالٹ پر لے کر آتے ہیں ڈیفالٹ کلر کیا تھا یہ وائٹ تھا اور وائٹ بیک گراؤنڈ تھا یہ وائٹ بیک گراؤنڈ تھا اور اس کے ساتھ بلو تھا تو ہم اس کو ڈیفالٹ کو یہ کریں گے ڈیفالٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم جو کلر ہے وہ بلو کو کر دیں گے جو بائی ڈیفالٹ ہے جو ٹویٹر کا کلر ہے وہ ہم نے اس کو کر دی اب دیکھئے یہ سب بلو ہو گیا اور یہ واپس اسی چیز پر آ گیا تو اس طرح سے آپ اس کی ڈسپلی کی سیٹنگ کو آپ اپنی چینج کر سکتے ہیں اب آئیے دوسری اپشن آخری اپشن اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں جائیں گے سیٹنگ سپورٹ میں اگین اور ادھر جو ہے نیچے کیبورڈ شورٹکٹ تو آپ کیبورڈ شورٹکٹ کو ہم کھول لیتے ہیں تو یہ ہے کیبورڈ شورٹکٹ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم نے ایک الہدہ ٹیپ کھول لی ہے اس میں ہم آپ کو یہ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو کچھ کمانڈ بتائیں گے باقی آپ خود دیکھئے گا ہم پہلے دکھاتے ہیں نیکس پوست میں لیٹسے آپ نے جانا ہے تو جے پریس کرنا ہے آپ نے تو مثال کے طور پر ہم ادھر ہیں تو ہم نے جے پریس کیبورڈ سے جے پریس کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ پوست پہ آگیا آٹومیٹکلی ہم ماؤس کو نہیں ٹچ کر رہے ہیں نائس کرول کر رہے ہیں پھر ہم نے جے پریس کیا اور اس کے بعد اگلی پوست پر آگیا پھر جے پریس کیا تو یہ اگلی پوست کو اس نے ہائی لائٹ کر دی ہے پھر ہم نے جے پریس کیا تو یہ اگلی پوست کو اسی طرح آپ چلتے جائیں گے جے پریس کرتے جائیں گے اور آگے یہ آپ کا جو ہے اگلی اگلی پوست پہ جاتا جائے گا آپ دیکھئے دوسری کمانڈ ہے کہ آپ نے پریویس پوست پہ جانا ہے پشلی پوست پہ جانا ہے تو آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے ک کپ لیکن پر scriptures کرنے پہلے جبرس کریں گے تو ہم K Press کریں گے تو یہ دیکھئے اس نے پشتیوamyjuk پ yell رہے پ کیسلی post پست کو پریویس پ سوچ کو've highlight کر رہے اور دیکھئے اس کے علاوہ اپ پر جاتے جا رہے اپ پر جاتے جاری سک schneller challenge ھی پر wsp پرست پر کر رہے اپ پر جلے گا پھر combler polls تو اس نے اپ پر posts کو یہ نہیں ہے تو اس طرح سےächlich keeravold کی مذہب اس کے اس کے علاوہ ایک اور ہم بتاتے ہیں کہ command کہ load new post کہ آپ new post کو load کیسے کرتے ہیں یہ ہے full stop یا dot کا نشان ہے تو آپ اس کو press کریں گے مثال کے طور پر آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ابھی 105 new post آئیں گے نئی new tweets آئیں گے تو اس کو کیسے کریں گے رادر کہ ہم ارپس mouse نہیں ہے mouse سے click نہیں کرنا تو آپ خالی dot میں keyboard سے dot دبانے لگا ہوں تو dot دباؤں گا تو ساری یہ post کھل جائیں گی تو دیکھیں میں نے dot دبایا تو ابھی آپ کے سامنے ساری یہ post آ جائیں گے وہ دیکھیں ساری post کھل گئی ہیں آپ کے سامنے اب آپ let's say j press کرتے جائیں اگلی اگلی post پر جاتے جائیں تو dot press کرنے سے آپ کو کیا ہوگا اگلی post ساری tweets جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے یعنی کہ new load جو ہیں new tweets جو ہیں load ہو جائیں گے اب ایک اور post دیکھ لیجئے shortcut command وہ ہے explore کی explore ہوتا ہے trends وہ ہے g plus e دیکھیں g کا ادھر use اس لیے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں go excel میں یا office میں جو command ہوتی ہے control g کہ آپ نے کسی جگہ پہ next cell پہ جانا ہے یا اگلے cell پہ جانا ہے کسی required cell پہ جانا ہے column میں جانا ہے تو اب g press کرتے ہیں control g لیکن ادھر default ہے control آپ نے خالی g دبانا ہے اور plus کا sign symbolic لی ہے plus کا sign دبانا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے g اور e کو دبانا ہے تو explore ہو جگا اب explore کیا ہے explore دیکھئے یہ آپ کو side پہ سارے trends نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے trends ہیں تو ان کو کیا کہیں گے یہ سارے explore ہیں اب یہ trend اس side پہ یہ آپ کو right side پہ پٹی نظر آ رہی ہے لیکن یہ کیا ہے trends ہیں یہ دیکھئے مثال کے طور پہ یہ ہے جی ساری یہ trends ہیں یہ آپ کے سارے trends ہیں تو آپ چاہتے ہیں اس کو الیدہ پیج پہ کھولیں تو اس کے لیے کیا command ہے g plus e جو ابھی آپ کو بتایا اس کو explore کہتے ہیں trends کو explore کہتے ہیں تو یہ ہے g plus e تو ہم ادھر جا کے دیکھئے کی بورڈ سے ہم پلس کریں گے g اور e ہم نے پلس کر دیا اور اب دیکھئے وہ آپ کو الیدہ سے trend کا ایک پیج کھول دے گا یہ دیکھیں یہ سارا پیج کھول گیا الگ سے تو آپ ادھر سے show more کر کے آپ اس کا سارا الیدہ سے دیکھ سکتے ہیں پوری list آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ہم دیکھتے ہیں کہ profile میں آپ نے profile میں ہم کچھ کچھ commands بتا رہے ہیں اگر ساری بتائیں گے تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی profile میں آپ نے کیا کرنا ہے g اور p یعنی کہ g سے مراد ہے go control go اور p profile go to profile profile پہ جاؤ g اور p پریس کرنا ہے ہم نے تو ہم ادھر آتے ہیں ایکچول ہماری profile یہ ہے تو ہم ادھر ہی cursor ہمارا یہ ہے اور g اور p کو پریس کیا تو یہ دیکھئے یہ آپ کو profile پہ لے جائے گا تو یہ اس طرح سے آپ کو بالکل within a second ہمارا internet تھوڑا سا slow ہے آپ کا تیز ہوگا internet تو فورن کوککلی چلا جائے گا آپ کو profile کلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا mouse نہیں ہے تو آپ g اور p سے آپ جا سکتے تو آپ کی یہ profile اس طرح کھل جائے گی تو آپ اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر actions پہ actions پہ آپ نے کیا کرنا ہے new post آپ نے post کرنی ہے یہ دیکھئے actions پہ new post new post کے لیے end ہے آپ نے end post خالی press کرنا ہے تو یہ new post آ جائے گی ہم let's say ادھر ہیں اور end press کریں گے تو new post کھل جائے گی اے ہم press کرنے لگے ہیں end end ہم نے press کر دیا اور آپ دیکھئے یہ آپ کو new post کھول دے گا کہ آپ new post کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ادھر ہم لکھتے ہیں join our social media marketing course کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو نئی post بنانی ہے آپ نے کہیں بھی ہیں تو آپ خالی end کریں گے end سے براد new post تو یہ آپ کی اس طرح کر کے تو آپ ادھر سے post کر سکتے ہیں اس کے بات اگلی actions بھی ہم کرتے ہیں باقی آپ خود ان چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے new direct message بھیجنا ہے آپ نے کسی کو new direct message بھیجنا ہے dm جسے کہتے ہیں direct message ادھر سے ہم press کریں گے m direct message m کریں گے تو ادھر سے dm کھل جائے گا تو آپ کسی کو بھی select کر کے یہ دیکھئے new message کی option کھل گی آپ کے ساتھ contact networking میں ان میں سے وہ لوگ دکھائے گا آپ ان کو select کر کے تو direct message بھیج سکتے ہیں یہ دیکھئے ان سے کسی کو select کر کے تو آپ message بھیج سکتے ہیں اس کے بعد آجئے یہ ساری چیزیں آپ پلیز ان کو ایک بار دیکھئے اس کے بعد میڈیا کام بتا دیں تو آپ کہہ دیں twitter آپ کر سکتے آپ یہ ساری keyboard shortcuts استعمال کر کے اپنے skill کو بڑھا سکتے ہیں یقیناً یہ بہت useful ہے جو آپ کو دوسروں سے distinguish کر دے گی اور یقیناً آپ آپ کو اسے بہت فائدہ ہوتا آخر پر ہم announcement جو کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ digital courses راکیزار institute آفر کرتا ہے جس میں جی بی او بی ڈیجیل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ جس میں ٹویٹر اور ساری چیزیں فیس بوک انسٹا گرام لنگ ڈین یہ چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے یو ٹیو اور یو ٹیو کورس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ والے کورس بھی ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ جس اس نمبر پر میسج کیجئے اور ہمارے ٹیم آپ سے رابطہ کر لیں اپنا بہت خیال لگ ہمارے بہت اللہ حافظ